اسلام علیکم اردو طفل آج آپ کے لئے لے کر آیا ہے نظم آلومیا کا نیا ورزن آلومیا کا نیا ورزن دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں غور کرتے ہیں اور مزے بھی کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی نظم آلومیا کا نیا ورزن آلومیا آلومیا کہاں گئے تھے آلومیا آلومیا کہاں گئے تھے سبزی کی ٹوکری میں سو گئے تھے سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے یہ ہے سبزی کی ٹوکری اور سبزی کی ٹوکری میں کیا ہے بینگن، ٹماٹر، کھیرا، گاجر، مولی ادرک، لسن، آلو، چھملا، قدو، لہسن، مٹر، بھٹا، زیتون بھی ہے تو آلومیا آلومیا کہاں گئے تھے آلومیا آلومیا کہاں گئے تھے سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے بینگن نے ڈاٹ دیا رو رہے تھے بینگن نے ڈاٹ دیا رو رہے تھے جب گاجر نے پیار کیا ہس رہے تھے گاجر نے پیار کیا ہس رہے تھے یہ ہے چچا بینگن انہوں نے ہی تو ڈاٹا ہے اور پیار کس نے کیا ہے بی گاجر نے بی گاجر تو بچوں کو بہت پسند ہے چلیں آگے چلیں سبزی کے رنگوں کو گن رہے تھے لال پیلا ہرا اُدا کر رہے تھے لال کیا ہے مرچ ہرا کیا ہے کھیرا اُدا کیا ہے بینگن اور پیلا کیا ہے بھٹا آلومیاں آلومیاں کہاں گئے تھے آلومیاں آلومیاں کہاں گئے تھے سمر بھری ٹوکری کو تک رہے تھے سمر بھری ٹوکری کو تک رہے تھے یہ ہے سمر اور سمر میں کیا کیا ہے تربوز انگور اور کیا ہے یہ دیکھئے آم بھی ہے ناریل بھی ہے انناز بھی ہے سیب بھی ہے ناشپاتی بھی ہے کتنے سارے پھل ہیں یہاں پر لیکن بیچ میں مٹر کہاں سے آگیا چلیں آگے چلیں علومیاں علومیاں کہاں گئے تھے سمر بھری ٹوکری کو تک رہے تھے سمر میں کیوں مٹر نکلا سوچ رہے تھے سمر میں کیوں مٹر نکلا سوچ رہے تھے مٹر میں سے کیڑا اچھلا چونک گئے تھے مٹر میں سے کیڑا اچھلا چونک گئے تھے یہاں کہاں سے سمر میں مٹر اور مٹر میں کیڑا نکل گیا کیڑے نے جب بھاؤ کیا بھاگ گئے تھے آلومیاں آلومیاں کہاں گئے تھے پھولوں بھری ٹوکری میں سو رہے تھے پھولوں کی ٹوکری میں سو رہے تھے امی نے بک دی پڑھ رہے تھے پھوپو نے پینسلی لکھ رہے تھے جب مس نے اسٹار دیا ہس رہے تھے پھر پپا نے پیسے دیئے ناچے رہے تھے پپا نے پیسے دیئے ناچے رہے تھے مٹر میں سے کیڑا نکلا ڈر گئے تھے کیڑے نے جب بھاؤ کیا بھاگ گئے تھے کبھی نہ بولیے گا بینگن نے لات ماری رو رہے تھے اس لیے کہ یہ تو بہت بتمیزی کی بات ہے کسی کو بھی لات مارنا ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کیجئے اور اچھی اچھی باتیں بولنے کی کوشش کیجئے اور سیکھنے کی بھی کوشش کیجئے آج کی ویڈیو کے اختتام اللہ حافظ شکریہ فی امان اللہ شکریہ